تشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غزوہِ بدر اور اہد موجود کے عنوان سے کچھ باتیں آج کس نشست میں آپ کے گوشت ازار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی بازابطہ لڑائی غزوہِ بدر کے نام سے معانون ہے حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یومِ فرقان کہہ کے پکارا جب حضور نے اعلانِ نبوت کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے ترہ ترہ کی عذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا نہ ہو راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے گڑے بھی کھو دے گئے کھوڑے بھی پھینکے گئے اور ترہ ترہ کی عذیتیں دی گئیں، آوازیں کسے گئے حضور کے غلاموں کو مشک ستن بھی بنایا گیا تبتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا تبتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے ایک چوخ میں ابو جہل نے قتل کیا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکہ کی سرزمی لالازار بنی حضرت امار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خون سے مکہ لالازار ہوا حضرت یاسر کو شہید کیا گیا کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سے قسم کی جو آزمائی نہ لی ہو پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں جو دکھ وہاں پہنچیں وہ ایک الگ دردنات تحانی ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے ایک دن حضور سے پوچھا حضور اہد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا صحابہ کی نظر میں اہد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے جب حضور کے سکے چچا شہید کر دئیے گئے اور ان کا مصلہ بنایا گیا آزائے بدنیاں کٹ لئے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا حضور کے سر پہ پٹی بدی ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے ما فعلا امی میرے چچا کی کہانی سناو میرے چچا کی بات سناو تو یہ سخت ترین دن تھا تو عرض کی حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا فرمایا ہاں آئیشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن اہد کے دن سے بھی سخت تھا ان کے تین سرگاروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیا اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو دوریا کتاروں میں کھڑا کر دیا وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو ہنڈے آگے بڑھتے حضور کو کندوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے فرمایا عائشہ یہ دن اہد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے شاب ابی طالب میں جو تین سال کاٹے بلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے درختوں کے پتے کھاکا کے گزر اوقات ہو رہی ہے عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ کشک ہو گئے تین سال سماجی بائیکارٹ کفار نے کر دیا اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا اور وہ تین سال دکھوں کی عذیتوں کی ایک داستان ہے جو رکم ہوئی لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی جن کے مقاصر جلیل ہوں راستے کی سکتیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں تکلیفیں عذیتیں مقاومتیں دکھ رکاوتیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں وہ تو پیچھے مڑھ کے دیکھنا بھی توہین جستجون سمجھتے ہیں تو رہ نہ بلتے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں میرے ورات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے بھک سے سارے غم جھولی میں ڈالے ساری تکلیفیں سے ہی زبان سے بدعا بھی نہیں دی طائف کے بازاروں میں جب یہ عذیت ناک مراحل سے گزرے اس برد جو ساتھ صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لئے بدعا بول دیں فرمایا میں رحمت بن کے آیا میں زحمت بن کرنی آیا لیکن ان کا پہہم جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیئے صحابہ منتظر تھے ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے یہ دو پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے لیکن جب لب واہ ہوئے کلمات کیا ترطی پائے اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَاكِلُون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتی نہیں ہے اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی میری راہوں میں پھول بچھاتی تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر فرمایا مجھے ان سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ دوگوں کو دعائیں دیتے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں حضور حمد کمزور تو نہیں ہے فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا ہے پھر حکم حجرت آ گیا چھوڑ دو اس بستی کو مکہ والے قدردار نہیں ہیں یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں دکھ دے رہے ہیں میرے معبوب چھوڑ دو مدینے والے تمہاری راہیں تک رہیں جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دورت سے مالا مال کرو وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لئے ہر لمحہ تیار ہیں حضور جب گئے اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا راشن باب ہے تالعال بدر و علینا کی صدائیں جس طرح گونجی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دفع بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کہ آتی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لالکے تشریف لانے کے عجیب ماحول تھا مدینہ چمک رہا تھا ہر گھر میں خوشی تھی ابو ایوب انساری کا آنگن مہک رہا تھا وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان شدستو مارا جبریل باملائے دربان شدستو مارا لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پیرہ دے رہا ہے کیسا ماحول تھا آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا یہودیوں سے معاہدے کیے کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ بھایا ابو جہل نے عبداللہ ابن عبی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیریوں کو اپنے لونڈیاں بنا لیں گے اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراغاؤں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا تو جب انہیں قطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کے جاؤ جا کہ تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں اور مدد کو پہنچو یہ ادھر سے چل پڑا ادھر حضور کی پھپی حضرت آتقہ سلام اللہ علیہ کو خواب آئے کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاؤں کو تین دن کے اندر اندر دھوڑو تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبت اللہ کی چھت پہ آگیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا رہا ہے پھر جبل ابھی کبیس پہ آگیا اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی لوگ کٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کی اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گئے تو حضرت آتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں توافق کیلئے گئے تو ابو جہل ایک تولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا بل فاضل بنو حاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ماجرہ ہوا تو اس نے یہ خواب سنایا میں نے ٹال مطول کر دیا لیکن اس نے خوب پر اپے گنڈا کیا بلکہ کہا کہ اگر تین دن تک تو یہ ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمرے کی اکر لکھ کر کعبے کی دیواز سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا کاندان بنو حاشم میں حضرت عباس اللہ تعالی نے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت خوشنے دیئے کہ وہ بد بخت پہلے تمہارے مردوں پر بات کرتا تھا اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگیا کہتے ہیں میں غصے سے نکلا میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا جو ہی میں سینے حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا لیکن ماجرہ کچھ اور تھا زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دی تھے ناک کاٹ دی اور اپنی کمیز پیچھے سے پھار دی اور زو زو سے کہا اللطیمہ اللطیمہ اے عدرک اللطیمہ اور تمہارا کافلہ لٹ گیا تمہارا کافلہ لٹ گیا الغوث الغوث مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو کہتے ہیں بھگدر مچ گئی کیونکہ اس کافلے میں پورے مکہ کے لوگوں نے ایک مال لگایا ہوا تھا لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور تین دنوں کے اندر اندر وہ مکہ سے پوچھ کر گئے ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قصد آن پہنچا کہ ہم بے خیلیت گزر آئے ہیں تم واپس ہو جاؤ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا لیکن ابو جال کہتا تھا نا ہم نے بدر میں جانا ہے تین دن تک وہاں نے قیام کرنا ہے وہاں شرابیں پیئیں گے وہاں جشن منائیں گے پورے عرب پہ ہماری گھاک بیٹھے گی اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا نو یا دس اونٹ زبا کرتا اور یہ کافلہ آگے بڑھا رہا ہے ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا مٹھی بر جماعت ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا ایک چھوٹی سی کائناہ اور دنیا جو حضور نے تیار کی حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو اشیر علیہ ایہ الناس لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت مرکداد میں عرض کی حضور آپ برکل غیمات تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے حضور نے فرما مجھے مشورہ دو ابو بکر و عمر نے عرض کی اے حادی دورہ ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے اٹھے مقداد عرض کی اے سرورِ عالم نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم ہمارا فخر یہ ہے ہم حلامان محمد ہیں ہمیں باطل سے کیا ڈھر زیر دامان محمد حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علیہ ایوہ الناس لوگو مجھے مشورہ دو حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علیہ ایوہ الناس لوگو مجھے مشورہ دو تو حضرت سعید بن معاذ اٹھے عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے عدب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ غلامانِ شہِ عبرار ہیں ہم یا رسول اللہ اگر ارشاد ہو بحرِ فنا میں کود جائیں ہم حلاکت خیز گردہ بے بلا میں کود جائیں ہم نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محب کر دیں نعرہِ اللہ اکبر میں یہ قریشِ مکہ تو کیا چیز ہیں دیووں سے لڑ جائیں سنانِ نیزہ بن کے سینہِ باطل میں گڑ جائیں حضور آپ کا حکم تو ہو آقا قریم علیہ السلام خوش ہو گئے فرمایا چلو بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی تین سو تیرہ افراد پر مشتمل یہ کافلہ جب مدینہ سے نکلا تو عجیب حالت تھی مختصر سامان تھا دو گوڑے چھے زرہیں آٹھ شمشیریں پلٹنے آئے پہ یہ لوگ دنیا بھر کی تک دی رہیں مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی آٹھ تھی اور وہ بھی مغرقین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا کسی کی نوک نہیں تھی کوئی زہر میں بجنے والی تھی اور دو گوڑے تھے ستر اونٹھتے اور چھے زرہیں تھی جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے خجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اللہ اکبر کیسا منظر تھا کیسا ماحول تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالہ تھا کہ اس لشکر افسر کالی کملی والا تھا عجیب غمت تھا اس لشکر کا چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا فاقہ مست لہوک جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر رہنے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلہ نہ کوئی نیزے نہ کوئی بھالے نہ کوئی خنجر نہ تیغو تبر تم کس راسلے پہ جا رہے ہیں آلاتِ حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ ہے تو اس حادی سی کالی کملی والے پر ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیاتِ قرآن کو بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے تین اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سہارہ اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی دو سوار مقرر کیے حضرت ابو لبابا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور خود حضرت علی المرتضی اور حضرت ابو لبابا نے عرض کی حضور ہم اپنی بارییں چھوڑتے ہیں آپ سوار نہیں فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقت رہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل میں نہیں چلتا اور نہ مجھے سواب سے بینے آئی ہے کہ سواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے اپنی باری پہ میں سوار ہوں گا محبت کے جوش میں یہ کافل آگے جا رہا ہے عجیب حالت ہے فاقہ مست ہیں خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیعہ وہاں ایک چغراہ بکریاں چڑا رہا تھا ایک صحابی نے کہا سلم على رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ حضور انہیں سلام کرو وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے حضرت سلمہ بن سلامہ نوخی زمر ہے چڑتی جوانی ہے انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لیں وہ بھی بتا دے گا فرمایا نزوتا علیہا وفی باتانہا من کا سخلا حضور نے فرمایا بس کرو تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے تو حضور آگے بڑھے اب جب حضور وہاں پہنچے تو قاتلوں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا وہاں انہوں نے اپنے خیمیں گاڑ لیا تھا اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور غیر تھی چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا سخت گرمی سترہ رمضان حضور علیہ السلام وہاں پہنچے ہو حضرت ساتھ نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمیں گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا لیکن اگر آپ رائے لینا جائیں تو میرا خیال ہے ان کونوں کے آگے ہم اپنے خیمیں نصد کر لیں تاکہ یہ کونیں ہماری پشت پہ چلے جائیں اور ان کونوں کو پاٹنے بند کر دیں تھوڑا تھوڑا پانی تھا کونوں میں اور وہ بھی بہت نیچے اب جب حضور وہاں پہنچے یہاں مغرق اسلام افیج لندلی نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا ہے وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی سنو بدر نے کیا کہا الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساکی کوثر یہاں تشریف لائے گا خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے مالک مجھے پتا ہوتا تو فانِ نو میرے اوپر سے گزرا تھا میں کوئی پانی جمع کر رکھتی آج ان غازیوں کو ان مجہدوں کو میں پانی پیش کرتی میں شبنم کے تطرے ہی جمع کرتی رہتی اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو یہ وہ پانی پیش کر دیتی مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جا گئی ہے تیرا ساکی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برس آئے میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تنا آگ برس آئے تیرے محبوب کے قدم اس دھلتی پہ آگئے ہیں اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت اللہ العالمی سے شرم آئے گی یا اللہ میری فریاد پوری کہوے اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت عبر بارہ بھیج دے یا رب برائے چند ساعت عبر بارہ بھیج دے یا رب بہارہ بھیج دے یا رب بہارہ بھیج دے یا رب وادی نے یہ دعا کی دعا سہرانے مانگی دامنے امید پھیلا کر یکا یک عبر بارہ آسمان پر چھا گیا آ کر مدینہ کی گلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی تھنڈی ہوا اٹھی عجیب منظر بنگلیت اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور ہوس پانی سے بھر گیا اوپر کیچڑ ہو گیا وہ چلتے ہیں کہ ان کے پاؤں فسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچتے ہیں راپ ہوئی کفار نے عیش و نشات کی بزن سجائی لونگیاں ساتھ آئی تھی اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گاگا کے ان کو دادے عیش دیتی تھی شرابوں کے جام لندائے جانے لگے ادھر فاقہ مسجدوں کی یہ مٹھی برجماعت حضور کے لئے مسجد عریش بنائی گئے ایک چھپر قیار کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور کے پیرے کے لئے کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں قیام میں اور رکوع میں گزار دی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں تجھے بھی جھٹلاتے ہیں تیرے رسول کی بھی تقزید کرتے ہیں میرے مالک جو میرے سے بادہ کیا ہے وہ بادہ پورا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں حضور کی چاتر نور سر سے سرک کے کندوں پہ آ جاتی ہے اور کندوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی اور میں حضور کی چادت دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ بس کرو اللہ کی مدد آ جائے گی بس کرو لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ساری رات حضور نے دعوں میں گزار دی جب سہری کا وقت ہوا نماز ہوئی حضور نے لوگوں کو کہا لوگو ایک صفحے سیدھی کر لہو حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفحے سیدھی کرو حضرت سوات رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوک کر رہی کہ اس طبعے یا سوات سوات سیدھی ہو جائے تو حضرت سوات سیدھی ہو گئے ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں کہ ساتھ مانگتا ہوں صحابی سے آبا ان کے کان کھڑے ہو گئے اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا اچھا بہلا لے لے عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنا تھا حضور نے زرہ کے بند کھول دی اور پیٹ ننگا کر دیا حضرت سوات نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بطن کو لے گا فَقَبْ بَلَا بَتَنَهُ تو چمٹ گئے حضور کے پیٹ کو چومنے لگے حضور نے فرمایا سوات تجھے اس چیز پہ کس نے اُبھارا عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بطن آپ کے بطن سے چھو جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی بڑی ناز والی دعا بڑی انداز والی دعا ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے حضور نے پہشانی سجدے میں رکھ دی آنکھوں میں آنسو ہی یہ فاتح مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار رہی حل میں مبارز ان آؤ ہمارے مقابلے میں حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پہشانی کو مسجدِ عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور نے جو دعا کی لفظ ہی کہا یا ربے ان تُحلِق حاضحِ الْأَصَابَ لَن تُعْبَدَ فِي الْأَرْدِ عَبَدَ میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی تین فتیرہ ہیں میرے مالک اگر یہ نانا رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا بس یہی تین سو تیرہ ہیں یہی تیرے نام لیوا ہیں اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محب کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی خج کو پوجھنے والا الہی اہد لیلت المیراج پورا کر محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے اور چادر سرک کے کندوں پہ آگئی کندوں سے سرک کے کمر پہ آگئی حضرت ابو بکر صدی کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ حسبو کا یا رسول اللہ حضور اللہ کافی ہے آپ کو تو کہا حضور بس کرو بس کرو اللہ کی مدد آگئی لیکن حضور کی آنکھوں میں مسلسل آنسل ہیں اور کہتے ہیں مالک یہی مٹھی بر میری زندگی کی کمائی ہے یہی تین سو تیرہ ہیں تیرے نام لے وارو زمین پہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی رب نہیں کہے گا پھر کیا ہوا اچانک حضور نے سر اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور نے فرمایا اب شریعہ ابا بکر عطاکہ نسل اللہ حاضر جبریل آخذن بے انان فرس رہی ابو بکر بشارتو مبارکو وہ دیکھو اللہ کی مدد آگئی ہے وہ دیکھو جبریل بھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمعی ہوئی ہے وہ دیکھو اللہ کی مدد آگئی ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام یا حیر یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں ادھر کافر نے کہا حل میں مبارز ہیں حضور نے تین انساری جوان بھیجے حضرت حارس حضرت معاس اور حضرت معاوز قریش نے پوچھا کون کہا ہم رہت من الانسار انسار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں کہا جاؤ چلے جاؤ ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں ہمارے جوڑ کے لوگ بیجو ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کرتے ہیں انہوں نے آکر حضور سیرس کی حضور یہ بڑے متقبر ہیں کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا قوم یا عبیدہ قوم یا حمزہ قوم یا علی عبیدہ تم اٹھو حمزہ تم اٹھو علی تم اٹھو کہا جاؤ تم جوڑ کے ہو بلکہ ان کو توڑ کے آؤ حضور علی حضور حمزہ اور حضور عبیدہ تینوں گئے انہوں نے پوچھا کون چونکہ انہوں نے زیریں پہنی ہوئی تھی اپنے نام بتائیں انہوں نے کہا اکسا ان کے رامن ہاں اب ہمارے جوڑ کے آگئے ہیں پھر حضور علی المتضا جھپتے اور ایک وار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا شہبہ اطبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے تھے حضور حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر دیا حضور عبیدہ بوڑے تھے ان کی پنڈلی کٹ گئے اور پنڈلی سے جو ہے وہ گودہ باہر آ رہا تھا اور حضور حمزہ اور حضور علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کیا اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کیا حضور عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھوڑ رہی ہیں پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں گسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لگے آقا کریم نے دیکھا تو جلوی جلوی آئے حضور عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں تو حضور نے فرمایا آشادو انہ کا شہید ہوں میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضور عبیدہ کی روح پرواز کر گئی گر وقتِ اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو مزا سردار مرندہ ایج امدہ میت یار دے بوئے تے پئی ہو دے حضرتِ حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ان کو تیر لگا وہ شہید ہو گیا حضور منظر دیکھئے بذر کا ان کی ماں کو پتا جلا میرا بیٹا شہید ہو گیا وہ حضور کی خدمت میں آزر ہو گیا اور عرض کرنا لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی نہیں تو میں بین کروں گی واہ بیلا کروں گی حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب تھا حضور نے فرمایا آوہ حبلتِ یا امہ حارسہ حارسہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے جنت ایک نہیں ہے جنت اللہ نے کئی بنائی ہے اور اِنَّا اِبْنَاکَ اَسْحَابَ الْفِرْدَوْسَ الْعَالَى اور تیرا بیٹا حارسہ جنت کے سب سے اوچھے درجے فردوس میں ہے تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارسہ حارسہ واہ 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 تجھے تو جنت کا راہی بن گیا ہے اللہ اکبر اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے ہیں حضور تیل المتضاء فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ لفظ ہے حضور کی زبان پہ میں تین ملتبہ گیا اور تینوں ملتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا اس کے بعد پھر گمسان کا رنگ پڑھا اور کافروں نے یک بار کی حملہ کر دیا حضرت علی المتضاء سے روایت ہے فرماتے ہیں جب سب نے یک بار کی حملہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آگئے اللہ اکبر فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے زمین شک ہو رہی تھی غلبہ باطل پرستی سے مگر جب کملی والا آگیا اٹھ کر مسلے سے خدای ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے صدائے نعرہ تکبیر سے تھرہا اٹھی بادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آگیا ہا دی نہتوں کو سہارا مل گیا دست پیمبر سے زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے فضانے ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا حضور مسلے سے اٹھ کر میدان میں آگئے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بھڑ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے حضور فرمایا ہاں عرض و حسماوات تو وہ خجوریں کھا رہے تھے انہوں نے خجوریں پھینک دی کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ خجوریں رکاوٹ بنی رہی ہیں اور میدان میں کود گئے اور دادے شجاہ دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کر لیا پھر ابو جاہل نے سوچا کہ یہ پانسہ پلٹ گیا تو اس نے کہا آواز دو لنا ازہ ولا ازہ لکن ہمارے پاس ازہ ہے تمہارے پاس ازہ کوئی نہیں حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جو اپنے غلاموں کو فرمایا اور جب وہ کہتے ہیں لنا ازہ ولا ازہ لکن اور تم جواب کے اندر کہو اللہ مولانا ولا مولا لکن اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی دیئے فہ میں یہ آواز دو اب یہ آواز دی جا رہی کیسا منظر ہے بدر کا اللہ اکبر حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں اللہ نے بھی اس دن کو یوم فردان کہہ کے کھکا رہے ہیں حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشرا مبشرا میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آگئے نو عمر کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک خوج کا وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے کہتے ہیں ابھی میرے انگلی اٹھی تھی میں نے دیکھا شہوازوں کی طرح چپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے ابو جہل کے ٹانگیں کٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے ننی ننی تلواریں چھوٹے چھوٹے بچے معاہص اور محبس افرا کے بیٹے یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا یہ آپ پاس کے اندر مٹھی لڑائی لڑنے لگے حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی کہا نہیں حضور فرمائے لاؤ اپنی تلواریں تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا حضور نے فرمائے کلا کو ما قتلہ ہو تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا تو یہ غزوہ جاری تھا اور قافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالی نے اسلام کو فتح دی ستر قافر مارے گئے ستر قافر موقع پہ قتل ہو گئے ستر افراد کو گریفتار کر رہی آ گیا باقی دم تبا کے بھاگ گئے اور سخت سراسیمگی کا عالم نعرے تقبیر کے لگ رہے ہیں صحابہ حضور کو دیکھتے اور میدانیں جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں آواز آتی اقدم حیزوم حیزوم آگے پڑھو صحابہ حضور یہ حیزوم کون ہے اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے اور حیزوم جبریل کے گوڑے کا نام ہے وہ اپنے گوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا وہ بھی جہاد میں تھا اللہ اکبر اللہ نے اسلام کی فتح کی اسلام کو کامگیا بھی دی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے حضرت اکاشا کی تلوار ٹوٹ گئے تو وہ حضور کی خدمت میں حضور تلوار ٹوٹ گئے تو حضور کے ہاتھ میں ایک بھنڈا تھا وہ ہی اس کو دے دیا فرمایا قاتل بہادہ یا اکاشا اکاشا اس کے ساتھ لڑو کہتے ہیں جب یہ لہایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئے اور ساری زندگی حضرت اکاشا کے ساتھ وہ تلوار رہے حضرت اکتادہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلہ باہر آ گیا میں حضور کی خدمت میں آذر ہوا حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلہ تھا وہیں رکھ دیا وَقَانَ لَا يَدْرِي أَيُّ أَيْنَيْهِ اسی بات حضرت اکتادہ کو پتا نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کونسی ہوئی تھی یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھیں اللہ نے اسلام کو فتح دے دی حضور علیہ السلام تین دن وہاں قیام فرمایا قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا ردیتہ یا رسول اللہ حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں حضور نے فرمایا میں راضی ہو گئے ہوں کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے اگر اجازت دے تو آنا ہے تو میں اجازت چاہتا حضور فرمایا چلے جاؤ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی یہ آگے آگے چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارسہ اور جا کے لوگوں کہا لوگوں مجدہ بعد مبارک ہو ابو جہل قتل ہو گیا امیہ قتل ہو گیا ولید قتل ہو گیا اطبا قتل ہو گیا شہبہ قتل ہو گیا ابو البختری قتل کر دیا گیا ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیا گیا اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ستر ان کے قتل ہوئے اور چودہ مسلمانوں کے شہید ہوئے تیرہ موقع پہ اور ایک راستے میں اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے باس کی بات ہی نہیں ہے ان کے باس تو خجوروں کے ڈنڈے تھے تلواریں بھی کن تھی یہ کیسے لڑے ہوں گے وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو غلط کہتے ہو تمہاری اکل کو کچھ ہو گیا ہوئے بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زیج بن حارسہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے یہ ان کی اونٹ پہ بیٹھا ہوئے حضرت عسامہ بن زیج کہتے ہیں کافروں نے اتنا پرابیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اباجی باپ کے ہی مسلمانوں کے پتہ ہوئی ہے تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو اللہ نے اسلام کے جنڈے گاڑ دیئے اللہ اکبر حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا میں نے کہا اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو انہوں نے کہا ایو اللہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے ایسا ہی ہوا ہے کہا پھر بھاگ گئے اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گوائیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اوچھی اوچھی آواز کیا لگاتے تھے وہ کہتے تھے کوتیلا ابو جہلن الفاسق وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اور اب وہ تیاریاں کھرنے لگے حضور کے استقبال کی آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا اور آج میں اس کو مختلف قطبے سید سے پڑ رہا تھا کہ ایسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے حضور کے چہرے پہ تمانیت کا نور تھا چہرہ چمک رہا تھا اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں دف لے کر آگئی اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا آج پھر ان کی زبان پہ ہے تَلَعَ الْبَدْ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّةِ الْوِدَائِ وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَ لِلَّهِ دَائِ کہ وہ دیکھو چاند تلو ہو گیا ودا کی پہاڑیوں سے وہ دیکھو چاند کڑ گیا ہے اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گار دیئے اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے بکایا بائیس رمضان کو حضور نے مراجعہ فرمائی اور جمعہ کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی مٹھی برجماعت تین سو تیرہ افراد اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے بلکہ عمر بن وحب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے عمر بن وحب جب واپس پلٹا تو اس نے تلا دی کہ میں نے خوب وادنیاں ٹیلے دیکھے ہیں کمک بھی پیچھے موجود نہیں وہ صرف تین اوٹ کھا سکیں گے یہ نہیں صرف ان کی اتنی تعداد ہے ابو جہل کہنے لگا پھر تو تین سو گئے آگے پیشیر کہا ہاں کہا ان کے پاس اس لئے بڑے تھوڑے بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیوند لگے گئے پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہوئے ہیں ابو جہل نے سنادید قریش کو اپنے خیموں میں بلا لیا کہا آپ سنتے ہو اومیر کی رپورٹ کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے جب سنادید قریش کو بولا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو اومیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیئے اس نے کہا ولہ دن رہتو یا معاشرہ قریش البلائی تحمل المنای اے قریش کے سردارو تکبر میں نہ آؤ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یسرب کی اوٹنیاں اپنی پشتوں پر نری موتیں اٹھا کے لے آئیں اور تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لئے آئی ہے اور میں نے زخمی سانکوں کی طرح انہیں پیچ اور تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے ولہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنے جاتا اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا ہم جب تین سو تیرہ تھے تو جبر کے خلاف یوں پھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فٹر بھی توڑا آج دنیا کے اوپر ایک عرب چالی کروڑ انسان درماندہ خستہ اور بدحال ہیں آج حال یہ ہے قابل سے کندھار تک قلعہ جنگی سے دشتے لیلہ تک تورا بورا سے تقریب تک موسیل سے بغداد تک جاوہ کے ساحل سے رباد کے کوچہ و بازار تک نیر سے کاشور تک القدس سے کشمیر تک دریائے عاموں کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک ہر سامت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے پچھلے دن چار میزائلوں سے ہمارے بطن کی عابلوں پہ حملہ ہوا اور کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک وزیر آزم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا تو تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے تیرے پاس تو بہتر بھی فرد ہوتے وہ بھی میدان میں لے کر آ جاتا یہ کیسے حالات آگئے اور کیسے دن آگئے صاحبو اس بات میں تو واقعی باقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقت واسے ٹکر نہ لو لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گسائے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے فراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کیسی بیٹھنگی بات ہے اب بھی بھلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ اس کے لیے اہد کمزور کی ہر بات گوارہ کر لی جائے صاحبو زندگی کے یہ حسی لمحے اہلِ بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کا منور کیے جا سکتے ہیں آج پوری دنیا کے اوپر ایک عرب چالی کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا ہمارے پاس آلاتِ حرب و ضرب نہ بھی ہوں لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں آج ہماری بدبختی اور ہماری رسوائی کا ساما اس لیے پیدا ہوا ہمارے پاس اصلے بھی موجود ہیں ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گلدوں سے کتار اندر